ہاں فرینڈز اسلام علیکم پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج پہلا ٹیسٹ کھیلا گیا اس کا آج پہلا دن تھا اور پہلا جن کی کمپلیٹ اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ہاپکہ آپ انجائے کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویلکم بیک فرینڈز پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کے اختتام کے بعد پیسٹ سیریز شروع ہو چکی ہے آج دو ٹیسٹ ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے جائیں گے آج پہلا ٹیسٹ جو کہ ظہور احمد چودری سٹیڈیم میں کھیلا گیا پہلا دن تھا آج اور پہلے دن کی اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں پاکستان اور بنگلہ دیش کی درمیان جب ٹاس ہوا تو بنگلہ دیش نے ٹاس جتا ٹاس جتنے کے بعد بنگلہ دیش نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو چلتے ہیں بنگلہ دیش کی بیٹنگ کی جانب سادام اسلام اور سیف حسین نے بیٹنگ کا آغاز کیا سادام نے یہاں پہ چودہ رنز بنائے اٹھائیس گینوں کا سامنہ کیا تین چوکے لگائے حسن علی نے ان کو ال بی ڈبلی آرڈ کیا سیف حسن نے چودہ رنز بنائے بارہ گینوں کا سامنہ کیا تین چوکے لگائے شہین افریدی نے آؤٹ کیا اور آبد علی نے ان کا کیج لیا نجیم الحسین نے یہاں پہ چودہ رنز بنائے سینتیس گینوں کا سامنہ کیا دو چوکے لگائے صحیح مشرف نے آؤٹ کیا ساجد خان نے ان کا کیج لیا ممیم الحق نے یہاں پہ چھ رنز بنائے انیس گینوں کا سامنہ کیا ساجد خان نے آؤٹ کیا اور محمد رزوان ان کا کیج لیا اس کے باپ مشیف رحمان اور روٹھنداز آئے جنہوں نے یہاں پہ زبردست اور ظلم درانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا مشیف رحمان نے ناٹ اوٹ رہتے ہوئے بیاسی رنز بنائے ایک سو نوے گینوں کا سامنہ کیا دس چوکے لگائے لٹھنداز بھی ناٹ اوٹ ہیں وپٹ کیپر ہیں ایک سو تیرہ رنز پر ناٹ اوٹ ہیں دو سو پچیس گینوں پر انہوں نے سامنہ کیا گیارن چوکے اور ایک چھکا لگا چکے ہیں اور پہلے دن کا استتام یہاں پہ ہوا پہلے دن جب کھیل کا استتام ہوا پچاسی اوور کھیلے گئے پہلے دن دو سو تریپن رنز بنائے بنگلہ دیش نے اور اس کے چار کھیلاری اوٹ ہوئے ہیں تو کالیا یہاں سے اپنی اننگ کا آغاز کریں گے اس اننگ کے اندر جو ایکسٹر تھے دست تھے نو بال کا ایک وائٹ کا ایک لگ بھائی کا آٹھ فالو وکٹ دیکھ لیتے ہیں جو انیس رنز پر پہلی وکٹ گری تیتیس پر دوسری سنتالیس پر تیسری وکٹ گری اور انچاس پر چوتھی وکٹ گری تو پاکستان کی بولنگ دیکھ لیتے ہیں جو پاکستان نے آج پانچ بولر ازمائے شاہین افریدی نے یہاں پہ اٹھارہ آور کروائے چار میڈن پچاس رنز دیئے ایک کھلاڑی کا آٹ کیا حسن علی نے تیرہ آور کروائے تین میڈن اٹھتیس رنز دیئے ایک کھلاڑی کا آٹ کیا فہیم اشرف نے دس آور کروائے اٹھتیس رنز دیئے ایک وکٹ لی ساجد خان نے بائیس آور کروائے تین میڈن اٹھٹ رنز دیئے ایک کھلاڑی کا آٹ کیا نومان علی نے یہاں پہ بائیس آور کروائے پانچ میڈن کروائے ہیں ایک آور رنز دیئے ہیں کوئی کھلاڑی کو آٹ نہ کر سکے تو یہ رہی پاکستان کی جو بولنگ کی کارکردگی تو جو end of the day 250 رنگ بنائے ہیں بنگلہ دیش نے چار وقتوں کے نقصان میں ہوف کہ یہ اپ ڈیٹ اپنے پسند کی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا take care اللہ حافظ